بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں بھائی الہاج محمد عجیب صاحب کے نیٹ ورک سے دیکھا جاتا ہے ربی لوگول کی آج آٹھ طریق ہے یعنی دوسرا جمعہ ہے اور نبی مقرم علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے یعنی گیارہ کی رات جا رہی تھی اور بارہ کا دن آ رہا تھا رحمت دعال علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب تمام نبیوں کے سردار کی جلوہ گری ہو رہی گویا نبی علیہ السلام تشریف لائے تو قائلات میں بہارے آئیں رون کے آئیں یعنی جتیموں کو سہارا مل گیا بے قصوں کو مددگار مل گیا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یعنی عورت کے مقام کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے لیکن قربان جائے اللہ کا پیارا حبیب یعنی باعث تخلیق قائلات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آقا نے انشاءال فرمایا جن جہالت کی رسم ہے بلکہ جس گھر میں اللہ کی طرف سے بیٹا آتا ہے ایک رحمت آتی ہے اور بیٹی آتی ہے اللہ کی طرف سے دو رحمتیں نادل ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلام جعنی مقام عورت بتایا اور یہ بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے کیا عزت ہے کیا تقریم ہے وہ والدہ بھی ہے وہ بیوی بھی ہے وہ بیٹی بھی ہے پھر بھی جس بھی ہاتھ میں ہو وہ عزت و تقریم کے لیے ہے اور یہی وجہ ہے کہ مخدومہ کائنات سیدہ پاک خاتون جنت جناب سیدہ تیجیبہ تاہیرہ راکیہ منورہ حضرت حسن حسین کی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار جب آپ کے گھر میں تشریف لاتی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے اور پھر نبی علیہ السلام اپنی جگہ پہ بیٹھاتے مسلمانوں جو اندادہ لگائیں کہ عورت کو کیا مقام ملا ہے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو مقام دیا باپ کا مقام بھائی کا مقام بیٹے کا مقام اور پھر بڑے کا چھوٹے کا مقام بتایا جن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے ہے سرکار کی تشریف آوری سے ہے تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا میرے محبوب پاک کی زندگی پاک جو ہے وہ تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے یعنی سرکار کی سورت سیرت اپنانے میں کامیابی ہے اور نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھے وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُوكِنْ عَظِيمِ یعنی جس پہنوں میں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھے ذکر کرے ذکر سنے وہ افضل ہے عالی ہے والا ہے کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب کائناتِ اردی و سماوی کے مالک ہے جو کچھ بنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے بنا بلکہ حدیثِ کچھ تھی ہے فرمایا پیارے حبیب اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں ہواوں فضاؤں یعنی کسی چیز کو بھی نہ بناتا بلکہ فرمایا پیارے حبیب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ضائع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائے سرکار کے غلام بن جائے اور اس سے زیادہ کیا وہی یوسیٰ جی کیونکہ مبولی بات ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لئے نبی جوائے کرتے رہے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کتنے خوش نصیب ہیں یعنی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات جس دن کو تشریر ہے گیارہ کی رات جا رہی تھی بارہ کا دن آ رہا تھا اور تمام محدثین فرماتے ہیں جس گھڑی اللہ کے پیارے معبود تشریر لائے وہ عید فطر اور عید الازحا یعنی لیلہ ساری عیدوں سے وہ بڑھ کر سبحان اللہ کیونکہ عید الازحا عید الفطر اور لیلہ تلقضر قرآن سب کچھ ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقہ سے ہمیں جس ساری رون کے ساری بہاریں ساری نیمتیں ملی ہیں بھائے اس آقا کے ساتھ اپنی نصبت جھول لیں اس آقا کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کر لیں اس آقا کے گلام بن جائیں اور یہ ملاد کا جو دن آ رہا ہے یعنی بارہ ربی رون شریف جو ہے وہ غالباً ٹوزے کو ہوگا اور یعنی ٹوانٹی تھرڈ اکٹوبر جو ہے یعنی تیس اکٹوبر کو آستانہ آ لیا حضرت پیر علاو دن صدیقی علاو دن صدیقی جو ہے یعنی ٹویل وکٹوریا رول اور وہاں بسترین خوبصور بڑا ملاد ہوگا اور حضرت علامہ ساردہ پیر نور العارفین سجادہ نشین آسانہ آلی نیرے شریف ان کی سرپرستی میں برمنگر میں بلکہ یوکے میں سب سے بڑا یعنی عید ملات و نبی کا پروگرام ہوگا مائے بہنے بیٹنی بزرگ بھائی جتنے بھی وہاں پہنچ سکے نماز اثر سے لے کے چار گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور ہر مسجد میں ہوگا ایسے ہی ہے سلطان باؤو ٹرس میں یعنی گیارہ ربینوں کی رات جو جا رہی ہوتی صبح بارہ کا دن آ رہا تھا وہ ساری رات پروگرام ہوتا ہے تو وہاں بھی جائیں اور ایسے ہی یہ امیر ملیس سیمٹر میں خاص دن جانی جلوس وہاں نکلتا ہے جہاں جہاں سرکار کی معفل مل جائے جہاں جہاں پتہ چل جائے کہ نبی کے میلاد کی معفل نبی کے ذکر کی معفل اور نبی کی سنا خانی کے لئے بلایا جا رہا ہے کوئی بھی ہو جگہ وہاں پہنچے جا کے سرکار کے ذکر میں شامل ہو جائے جو ذکر میں شامل ہو گیا تو پھر کیا ہے جانی وہ اونچی ذات ہے وہ تمام قائنات اردی سماوی کا مالک ہے جو ان کے ذکر میں چلا گیا گویا وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظروں میں آگے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا خوبصور بیان تھا تو ناظرین پھر شکلے جباں کو حاضر ہوں گے اللہ دعاوں میں یا رکھی